حکومتی اتحاد کے امیدوار آصف علی زرداری یا سنی اتحاد کانسل کے محمود اچکزائی ملک کا نیا صادر کون بنے گا صدارتی الیکشن کے لیے ووٹنگ کل سینر قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی ایم کیو ایم نے آصف علی زرداری کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے حکومتی اتحاد کے حمایت یا ہفتہ امیدوار آصف علی زرداری کے صدر مملکت منتخب ہونے کے امکانات راشن ہو گئے پیبلز پارڈی کے نامزد امیدوار کو چھہ سو انہتر ایک الیکٹورل ووٹوں میں سے چار سو ایک ووٹس ملنے کا امکان ہے ادھر الیکشن کمیشن نے صدارتی اندخاب کے لیے چودہ سو بیلٹ پیپرز چھاب دیے ہیں کون بنے گا ملک کا نیا صدر کل فیصلہ ہوگا آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزائی مدد مقابل ہوں گے زرداری کے صدر مملکت بننے کی راہ ہمفار امکیو ایم بھی آصف علی زرداری کو ووٹ دیکھی صدر کے ووٹ کے لیے پیپلز پارٹی نے بلاخر متحدہ کو رام کر لیا کنوینر خالد مقبول صدیقی نے پی پی کے نامزد امیدوار کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا آصف علی زرداری کے مدد مقابل محمود خان اچکزائی ہیں جنہیں سنی اتحاد کانسل کی حمایت حاصل ہے صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ کل صبح ہوگی صدارتی اندخابات کے لیے الیکٹورل کالج سینٹ قومی اور چاروں صبائی اسمبلیوں پر مشتمل ہے قومی اسمبلی میں ون ووٹ کی بنیاد پر تین سو چھتیس سینٹ میں سو ووٹ چاروں صبائی اسمبلیوں میں پینسٹ پینسٹ الیکٹورل ووٹ ہوں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کو چھ سو چھانوے الیکٹورل کالج کے چار سو ایک ووٹس ملنے کی توقع ہے نمبر گیم کے اعتبار سے صدارتی اندخابات میں آصف علی زرداری کی فتح یقینی ہے